آداب ناظرین جے کی لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کی میزوان گزالہ نسار آئے اس سب سے پہلے دن برک کی اہم خبروں پر ڈالتے ہیں ایک نظر ریاست کی منفرد شناخت کو بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے لہذا ایسے طاقتوں سے ہوشار رہنے کی ضرورت ہے ان باتوں کا ادھار نیشنل کانفرنس کے نائبی صادر وصابق وزیرالہ جمعہ کشمی رومر عبداللہ نے اس سری نگر میں ایک چناوی کنونشن کے دوران کہا ہماری ریاست کے حقوق کے لئے لڑنے کے لئے ہماری ریاست کے پہچان کو برقرار رکھنے کی ہماری ریاست کے سامنے جو انتہان آنے والا ہے جو مشکلات آنے والے ہیں جن ساجشوں کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا ان کا اس الیکشن کے دوران ہمیں پتہ چل ہی گیا آج بہت سارے ایسے طاقتیں ہیں جو جمعہ کشمیر کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں جمعہ کشمیر کی شناکت جمعہ کشمیر کی پہچان جمعہ کشمیر کی خصوصی پوزیشن جو ہم نے ریاست میں حاصل کیا ہے کچھ کو نقصان کرنے کے لئے کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں چاہے وہ اس ملک کا وزیر آزم ہو جو ہر تقریر میں اس ریاست کو دھمکی دیتا ہے نام سے ہماری جماعت کو پکارتا ہے نام سے ہماری قیادت کو لڑکر آتا ہے اور کہتا ہے وہ ہمیں کامیاب ہونے نہیں دیں گے پہلے تو موڈی صاحب 23 مئے کو آپ کامیاب ہو جائیے پھر ہم دیکھتے ہیں نام آپ ہمارا کیا بھی لانچ سکو گے بی جے پی ووٹ بینک حاصل کرنے کے لئے ماحول کو ناسازگار بنانے میں مصروف ہے ان باتوں کا اظہار پیڈی پی سادر محبوبہ مفتی نے انتناگ میں چناوی جلسے کے موقع پر کہا محبوبہ نے کہا کہ موڈی نے ملک کے عوام کو گمراہ کرنے اور ووٹ بینک حاصل کرنے کے لئے بالا کوٹ فرضی حملہ کروایا اور اب یہ جماعت ریاست جمہو کشمیر میں ماحول خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہے چاہے ملٹانٹ اوورس ہیں ملٹانٹ اوورس ہیں جیسی ہیں مایا وطی جی ہیں اور بھی کئی لیڈر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ لگانا چاہے کہ پلواما اٹیک ہوا کیوں کیسے ہوا تو کافی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات آئے ہیں مجھے لگتا ہے اس کی بازہ اپتہ انکوائری ہونی چاہیے تاکہ سچ اور سوسرا حملہ کرنے کی تیاری کرے تاکہ ان کو دوسرے جو دور ہو الیکشن ہے اس میں ووٹ ملے ان کو تو اس وقت ساری جو سیاست ہے چاہے وہ پاکستان پر حملے کی بات ہو یا جمہو کشمیر میں لوگوں کے ساتھ سختی کرنے کی بات ہو وہ صرف ووٹ پالٹکس ہے اور کچھ نہیں ہے کانگریس کی جانب سے ڈورو بلاک میں ورکرز کنونشن منقد ہوا جس کی صدارت پارلیمانی امیدوار گلام امد بیر نے کی اس موقع پر گلام نبی آزاد کے دورے پر تبادرہ خیال کیا گیا پارٹی کے سینئر لیڈر محمد اقبال اہنگر نے کارکنوں کو دورہ کامیاب بنانے کی تلقیم کی دیکھو یہ اللہ تعالی کے فیصلے ہوتے ہیں اور سیاست میں ریزلٹ سے پہلے کوئی بھی ریزلٹ نہیں بتا سکتا اور وہ بھی آج کے موسم میں آج کے حالات میں اور خصوصاً سعود کشمیر میں ہم کھلے نیت سے نکلے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کے لئے نوزوانوں کی آواز بننے کے لئے گریبوں کی آواز بننے کے لئے یہ سارے سعود کشمیر کے لوگ گلام احمد میر کو جانتے ہیں اور مجھے بس اتنی امید ہے کہ شاید وہ مجھ پر بروسہ کریں گے اور مجھے سپورٹ کریں گے ووٹ کریں گے اور تاکہ میں ان کی نمائن کی تلقیم کپوارہ میں بیٹی کو حوث کا شکار بنانے والے درندہ باپ کو گرفتار کرنے کے حق میں احتجاج ہوا ہے مقامی لوگوں نے ظلہ ترقیاتی کمیشنر آفیس کے سامنے احتجاج کیا اور واقردار شخص کو گرفتار کرنے اور کڑی سے کڑی سزا دینے کی مانگ کی ہے ہماری سر میری ایک بہت بیسٹ فرین کے ساتھ بہت غلط کیا اپنے باپ نے بہت ظالم تھا اس کا باپ اس نے بہت غلط کیا اپنے بیٹے کے ساتھ تو اس لئے ہم نے یہ علتے جا کیا ہے یہ سر کیا ہے ہم نے آپ کیا چاہتے ہیں سر گرفتار کیا ہے پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسے عوام کے سامنے کیا جائے تاکہ ہم خود اس کی علتے جا کر سکیں یہ سر ایسے شخص کو بہت بری طرح سزائی موت ہونے چاہیے اس کو پھاسی ہونے چاہیے اس کتے کو بہت ظالم طرح مارنے چاہیے بہت ترپا ترپا کے مانا چاہیے وہ میری بہت بیسٹ فرینڈ تھی وہ ہر دن بچاری جب میں اپنے آنگر میں تھی تو وہ چلائی باہر نکلی وہ خودکشی کرنے والی تھی اپنی چھت کے ساتھ تو پھر میں نے اسے بچائے میں نے پوچھا کیا ہوا تو وہ بہت رونے لگی اور کہنے لگی پلیز مجھے انصاف دلاؤ کیونکہ یہ بہت گلت ہوا ہے ایک باپ اگر اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتے تو ہمارے ساتھ بھی کل تک کر سکتے ہم اسی راستے سے جاتے ہیں پانی لاتے ہیں وہ ہمارا راستہ ہے ہم کہتے ہیں ایسے درندے کو سزائے موت ہونی چاہیے جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں سر عام اور جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اسے سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی فاسی ہونی چاہیے اس کے بائی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی ففیوں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو بھی فاسی ہونی چاہیے جو ایسے گلت کام ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہماری یہی رکیشٹ ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اس لڑکی کنصاف ملنا چاہیے شکریہ دیالگام انتنا کی ایم بی بی ایس طلبہ کی ناش پیر کو آبائی گھر لائی گئی جس دوران وہاں قرآن مچ گیا جبکہ خواتین سینہ کو بھی کرتے ہوئے گھروں سے باہر آئے محلوق دوشیزہ بنگلہ دیش میں ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کر رہی تھی تاہم گزشتہ روز ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اگرچہ اسے اسپتال پہنچایا گیا تاہم وہ انتقال کر گئی فوج نے چودہ اپریل کو دورانی ڈیوٹی پہاڑی سے گر کر جانبہک ہوئے 29 سالہ میجر وکاس سینہ کو شاندار خراج اکید پیش کیا محلوق آفیسر دورانی ڈیوٹی پہاڑی سے گر کر شدید زخمی ہوا تھا اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ بیٹھا محلوق فوجی آفیسر کی ناش آبائی علاقہ اوطور پردیش روانہ کی گئی سرینگر جمعوں قومی شہرہ پر سنوار کو اس وقت گاڑیوں کی آمد رفت میں کھلل پڑا جب بیٹری چشمہ کے نزدیک پہاڑی کھسکنے کا واقع پیش آیا اس بھی شہرہ پر گاڑیوں کی آمد رفت کو بحال کرنے کے لئے مشینیری استعمال میں لائی گئی جس کے بعد شہرہ پر گاڑیوں کی آواجاہی پھر سے بحال ہو گئی ڈاکٹر صفدر اعظم نے ریجنل ڈریکٹر اگنو سرینگر کا عہدہ سنبھالا اس موقع پر ملازمین نے ڈریکٹر کا والہانہ استقبال کیا اور نے خواہشہ تیش کی میں آپ کا سوگت ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایجیریڈنل ڈریکٹر سرینگر جو ہے اگنو کے آپ نے کاف جوئن کیا ہے جی میں بسے تو میری پوسٹنگ اعلی گڑ میں ہے جی جی میں نے پانچ تاریخ کو یہاں پر پانچ اپرینڈ کو جوئن کیا فرائیڈ پر کائیسے لگتا ہے یہاں پر سرینگر آنے کے لئے یہ تو میرا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے میں تو یہاں ساڑھے تین سال پہلے گرہ جبا ہوں اسے پہلے دوزار چودہ تک میرے لئے نیا نہیں ہے سب اپنے ہیں پرانا ہے سب تو کیا مسیج دینا چاہتے ہو جو آپ کے یہاں پر جو کرم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کیا مسیج دینا چاہتے ہو یہ لوگ بہت ہی ویل ایکسپیرینسڈ ہیں ان کو میسیج جربت نہیں ہے میں تو کدھن سے پوچھتا رہتا ہوں بلکل یہ لوگ ویل کوالی فائیڈ ویل ایکسپیرینسڈ ہیں اور یہ لوگ بہت بخوبی اتنا کام کرتے رہتے ہیں سب بلکل تو اور یہ لوگ ہر قطم پر میرے ساتھ کھڑے ہیں تو بجو کچھ پریشانی نہیں ہے بلکل اور ایک طریقے سے میں ان لوگ کا شکلدار ہوں کی یہ لوگ جو ہے ہر قطم پر میرے ساتھ ہیں چلے آپ نے جے کے لائیو سے بات کی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ شلال آج کے ہمارے شمارے میں اتنا ہی کشمیر کی چھوٹی بیڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے جڑے رہے جے کے لائیو کے ساتھ تو دیجئے اپنی میزوان گزالہ نسار کو اجازت خدا حافظ